اعوذ باللہ امنی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں صدار عمرز ایر ایڈ بکیٹ اور آپ دیکھ رہیں میرا یوٹیوب چینل ہلس اف جسٹیس رجسٹری اور انتقال دونوں کی تعریف کیا ہے یہ کیوں ضروری ہے اور ان دونوں میں فرق کیا ہے اگر رجسٹری کروای جائے انتقال نہ کروایا جائے تو اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے اور اگر انتقال کروایا جائے رجسٹری کروای ہی نہ جائے تو اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے آج کی ویڈیو میں اس بارے میں بات کروں گا جب بھی ہم کسی سے کوئی پرپرٹی خریدتے ہیں یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ جب بھی کسی پرپرٹی کی آنرشپ تبدیل ہوتی ہے اس کی ملکیت تبدیل ہوتی ہے جو مالک ہے وہ ایک مالک سے دوسرے مالک کو ٹرانسفر ہوتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کی ریجسٹری کروائیں ریجسٹری کیا ہوتی ہے کہ آپ اس پرپرٹی کی سب سے پہلے جو ویڈیو ہوتی ہے بی سی ریٹ کے حساب سے گورنمنٹ کے ریٹ کے حساب سے آپ اس کی ویڈیو نکلوائیں گے پھر اس پر جو ٹیکسیز اس کے ہوں گے وہ پی کریں گے وہ ٹیکسیز پی کرنے کے بعد آپ سٹام پیپر خرید دیں گے سٹام پیپر جب آپ لیں گے تو اس پر آپ پھر اس پرپرٹی کی تمام ڈیٹیلز لکھیں گے کہ یہ کون سی پرپرٹی ہے کس کی ملکیت ہے کھیوٹ خسرا ختونی نمبر کیا ہے پرانا مالک اپنے مالک کو کتنی وہ بیچ رہا ہے پانچ ملے ہے دس ملے ہے کنال ہے کتنی امونٹ میں بیچ رہا ہے دو دربہ کیا ہے یہ ساری آپ اس پر تحریر کر کے بیچنے والی کا نام لکھیں گے دو گواؤں کا نام لکھیں گے تو اس ٹام پیپر پر آپ پرنٹ لے کے اس کو آپ سب ریجسٹار کے آفیس سے جو بیچنے والا ہے وہاں جا کے بیان دے کے آپ کے حق میں اس پر ایک نمبر لگوا کے آپ کے حق میں وہ ریجسٹر کروا دے گا تو یہ ایک ریجسٹری بن جائے گی جبکہ انتقال کیا ہوتا ہے کہ آپ پٹواری کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پٹواری اپنے ریجسٹر میں اندراج کر لیتا ہے کہ یہ پرپٹی آپ کے نام ٹرانسفر ہو گئی ہے اس میں سمپل سا ایک طریقہ کار ہوتا ہے مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے میں ریجسٹری اور انتقال کے کچھ جو فائدے اور نقصانات ہیں وہ دونوں شیئر کر دیتا ہوں ریجسٹری ہمیشہ سب ریجسٹر کے آفس میں ریجسٹر ہوتی ہے اور سب ریجسٹر اس کو ریجسٹر کرتا ہے جبکہ جو انتقال ہوتا ہے وہ پٹواری کے پاس دارج ہوتا ہے اور تحصیل دار اس کو منظور کرتا ہے ریجسٹری میں آپ حدودربہ پرپٹی کا لکھ سکتے ہیں حدودربہ سے مراد کہ اس پرپٹی جو آپ خرید رہے ہیں اس کی مشرق پر کونسی پرپٹی واقع ہے اس کی مغرب پر کونسی پرپٹی واقع ہے شمال پر کونسی پرپٹی ہے اور جنوب پر کس کی پرپٹی واقع ہے یہ جب آپ ڈیٹیل لکھ لیں گے تو آپ کی پرپٹی اگر آپ وہاں پر اس کو ڈھونڈنا چاہیں تو بڑے ایزی لی آپ اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں جبکہ جو انتقال ہوتا ہے اس میں حدودربہ نہیں لکھا جاتا صرف آپ کا خسنا نمبر لکھا جائے گا تو اس سے پرپٹی کی پہچان ہونا مشکل ہے آپ جب بھی ریجسٹری کروائیں گے تو اس کے بعد آپ انتقال کروا لیں گے پہلے آپ ریجسٹری کروائیں گے پھر اس کی بیس پر انتقال بھی ہو جائے گا مطلب کہ دونوں کام ہو جائیں گے اگر آپ ریجسٹری کرواتے ہیں تو پھر آپ وہ ریجسٹری کوپی جا کے پٹواری کو دے گے تو انتقال بھی آپ کے نام پر درج ہو جائے گا لیکن اگر آپ ڈائریکٹ انتقال کرواتے ہیں تو پھر آپ کے نام کی ریجسٹری نہیں ہوگی آپ کے نام پر کوئی ریجسٹر ڈاکومنٹ نہیں ہوگا ریجسٹری جو ہوتی ہے وہ ایک ٹائٹل ڈاکومنٹ ہوتا ہے ملکیت کا ثبوت ہوتا ہے جبکہ جو انتقال ہوتا ہے وہ ملکیت کا ثبوت نہیں ہوتا یہ محکمہ مال دیاتی مقصد کے لیے درج کرتا ہے لہذا جو انتقال ہوتا ہے وہ یاد رکھنا ہے کہ وہ ٹائٹل ڈاکومنٹ نہیں ہوتا ٹائٹل ڈاکومنٹ آپ کی ریجسٹری ہوتی ہے شہری علاقوں کی تو ریجسٹری لازمی ہے وہاں پر آپ ڈریکٹ انتقال کروا ہی نہیں سکتے لیکن جو دہی علاقے ہیں وہاں پر ڈریکٹ انتقال ہو جاتا ہے اگر کوئی شخص چیلنج کرتا ہے کہ یہ جو ریجسٹری آپ کے نام کی گئے یہ غلط ہے دھوکے سے کی گئے یہ جو بھی وہ الزمات لگاتا ہے تو اس کی منصوحی کے لیے اس ریجسٹری کی منصوحی کے لیے سیول کورٹ میں دعویٰ دائر کرنا پڑے گا وہ کسی ریوینیو آفیسر کے پاس جا کے آپ کی ریجسٹری کینسل نہیں کروا سکتا ریجسٹری ہمیشہ سیول کورٹ کینسل کرے گی اگر وہاں جا کے وہ اپنا کیس ثابت کرے تب کینسل ہوگی جو کہ مشکل کام ہوتا ہے جبکہ جو انتقال ہوتا ہے وہ ریوینیو آفیسر کینسل کر سکتا ہے اور یہ انتقال چونکہ ریوینیو آفیسر کینسل کر سکتا ہے تو اس کو قدر آسانی سے کینسل بھی کروایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ریجسٹری میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ میں نے قبضہ دے دیا جو کہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ پرپٹی اب آپ کے قبضے میں آگئی ہے تو اگر آپ ڈریکٹ انتقال کرواتے ہیں تو وہاں پر ایسی کوئی چیز نہیں لکھی جاتی ریجسٹری کرواتے وقت بیچنے والے کی تصاویر گواہوں کی بھی تصاویر بنتی ہیں ان کے شنہتی کارڈ کی نادرہ سے ویریفکیشن بھی کروائی جاتی ہے ان کا سب ریجسٹر کے آفیس میں بیان بھی ہوتا ہے جبکہ انتقال میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی نہ تو ویریفکیشن ہوتی ہے نہ تصاویر ہوتی ہیں سمپل بیان ہو کے وہ بھی پٹواری کے پاس تو انتقال درج ہو جاتا ہے لہٰذا انتقال اس کو کینسل کروانا بڑا آسان ہوتا ہے ریجسٹری کو کینسل کروانا بہت مشکل ہوتا ہے ایک ججمنٹ ہے دوزار انیس سی ایل سی پیج تھری تھری فائیو اس میں کورڈ نے یہ ڈیکلیئر کیا کہ جو میکمو مال کی انٹریز ہوتی ہیں وہ کوئی ٹائٹل کریٹ نہیں کرتی یہ سمپل جو مالیاتی مقاصد ہوتے ہیں ان کے لیے کی جاتی ہیں لہٰذا اگر کوئی بھی شخص کلیم کرتا ہے کہ وہ اس پرپرٹی کا مالک ہے تو اس کو آپ نے ٹائٹل شو کرنا پڑے گا اور ٹائٹل کون سا ہوتا ہے ریجسٹری ہوتی ہے لہٰذا ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جب بھی آپ کوئی پرپرٹی خرید دیں تو اس کی آپ نے ریجسٹری بنوانی ہے پھر اس کی بیس پر آپ نے انتقال کروانا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نے ریجسٹری کروانی تو آپ سمجھے بس میں مالک بن گیا ریجسٹری کروانے کے بعد آپ اس کی ایک کاپی جا کے پٹواری کو دیں گے تو پٹواری آپ کے نام انتقال بھی درج کرے گا یہ لازمی آپ نے کام کرنا ہے کہ آپ نے اس پرپرٹی کا انتقال بھی کروانا ہے پہلے ریجسٹری کروانی ہے پھر اس کی بیس پر آپ نے انتقال بھی کروانا ہے اس کے بعد اگر وہ پرپرٹی اگر کوئی آپ کی چیلنج کرتا ہے کہ یہ آپ کی ملکیت نہیں ہے تو وہ سیول کورٹ میں جا کے کرے گا اور ایک ریجسٹر ڈاکومنٹ کو کینسل کروانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا تو بہتر یہ ہے کہ آپ جب بھی پرپرٹی کی دیں سب سے پہلے آپ اس کی ریجسٹری بنوائیں پھر اس کے بعد اس ریجسٹری کی بیس پر آپ نے اس کا انتقال بھی اپنے نام درج کروانا ہے تو ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا فی امان اللہ